ارے بھائی جان یہ کیا بول دیا آپ نے دبنگ فور کے بارے میں ہیلو گائیز کیسے ہو آپ لوگ سواغت ہے آپ کا سواغت ہے آپ کا بھائی جان کے ایک اور زبردستے اپیسوڈ میں بیسکلی گائیز یہاں پہ لوگ سلمان خان کے اپ ڈیٹ کو زیادہ ہی مانگ رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں اے آر مرگت ہاؤس اور ساجید ندیاز والا گرینڈسن کی موویز کے اپ ڈیٹ زیادہ مانگ رہے ہیں لیکن گائیز یہاں پہ بیچ میں سے یہ دبنگ فور بھائی کہاں سے آ گیا سلمان خان نے آخر کیا بول دیا دبنگ فور کے بارے میں کیا بنا رہے ہیں یا نہیں تو گائیز بات کریں گے تو لائک سبسکرائب کر دیجئے بھائی تاکہ آپ کو اس طریقے کے ویڈیوز اور ملتے رہیں تو کرتے ہیں اپنے اس ویڈیو کو شروع لیٹ سٹارٹ جیسے کہ گائیز آپ لوگوں پتہ ہی ہوگا کہ بھائی جان مطلب کافی سمیہ ہو گیا ہے دوستو شوٹ پہ نہیں جا رہے بھائی مطلب ہم نے کب دو سال پہلے آپ کو ٹائگر تھری کے شوٹنگ کے اپ ڈیٹس دیے تھے اس کے بعد وہ کسی مووی پہ گائیز لگے ہی نہیں بگ باس کر رہے ہیں ایٹس کر رہے ہیں ایون گائیز ایونٹس کر رہے ہیں یہاں پہ کبھی دوبائی چلے جاتے ہیں کبھی سعودی ایرابیا لیکن گائیز یہاں پہ آخر وہ فلور پہ شوٹ کپ شروع کریں گے تو گائیز یہاں پہ ہمیں ابھی کچھ ہفتے پہلے ایک آفیشل خبر پتہ چلی کہ ساجید ندیاد والا گرانڈسن کی ایک مووی انہوں نے سائن کی ہے جو کی آفیشل ہے ایر مرگا دھوس اس مووی کو ڈیریکٹ کر رہے ہیں حالانکہ بھول مووی کا بھی کافی نام اچلا تھا اور بتایا جارہا تھا کہ شاید اسی سال کے شروعات میں اس کی شوٹنگ بھی شروع ہو سکتی ہے لیکن گائیز مالدید کے ساتھ انڈیا کا جو گائی جہاں ریلیشنسیپ بگڑا تو وہ مووی بھی تھوڑا بگڑ گیا اور کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا آگے پوش ہو گیا ہے یہاں پہ ڈبا بند نہیں ہوا ہے شیرپ نہیں ہوا ہے تھوڑا آگے پوش ہو آئے تھوڑا پرموٹ پوشپون ہوئے دوستو شوٹنگ کے لئے لیکن یہاں پہ ساجید ندیاد والا گرینڈسن والی مووی پرفیکٹلی گائیز بنتی ہوئے دکھائی دے گئے لیکن یہاں پہ بیچ میں فینس کہہ رہے ہیں کہ دبنگ فور کو بھی لے کے اپڈیٹس آئے ہیں تو گائیز یہاں پہ میں نے انٹرنیٹ چھانا تو پتا چلا کہ سلمان خان کل آئے تھے یہاں پہ پٹنا شکلہ نام کی ایک مووی کے پریمیر پہ جس میں روینا ٹنڈن ہونے والی ہے روینا ٹنڈن ہاں روینا ٹنڈن علاقہ دونوں بہنے لگتی ہیں گائیز مزاک سیٹ کے تو گائیز یہ جو مووی ہے اس کو بنایا ہے اس نے ارباج خان لے یعنی بڑے میاں نے ارباج خان بڑے ہیں یا پھر سلمان خان بڑے ہیں چھوٹے میاں نے بنایا ہے مطلب اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا مطلب پیسوں سے بنایا ہے پروڈوس کیا ہے تو گائیز اس کے پریمیر پہ سلمان خان سلیم خان ارباج خان بھی بھی شاید شوہل خان بھی دوستو آئے تھے لیکن یہاں پہ سلمان خان نے دوستو کھل کے بولا کھل کے انٹرویو دیا یہاں پہ جو ریپورٹر ہے وہ سلمان خان کو دیکھتے ہوئے مطلب گائیز پاگل ہو جاتے ہیں اور پوشنے لگتے ہیں کچھ نہ کچھ بھی کیونکہ یہاں پہ جو فین سے ان کے وہ فون پہ بیٹھ کے ان کے اپڈیٹس کا انتظار کرتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ آپ کو اپڈیٹس دے رہے ہیں تو گائیز یہاں پہ ریپورٹر نے پوش دیا موہ پہ ہی پوش دیا کہ بھائی دبنگ فور کا کیا سین ہے یہاں پہ تو ارباج خان بھی ہے آپ تو بول ہی دو تو گائیز یہاں پہ سلمان خان نے کہا جب ارباج اور میری کسی ایک کومن سٹوری پہ بات بن جائے گی تو ہم لوگ کر دیں گے دبنگ فور چیہاں گائیز یعنی کہ یہاں پہ بھائی سٹوری پہ بات نہیں بن رہی دونوں بھائیوں کی یعنی کہ ہم لوگ یہاں پہ دیکھیں دبنگ ون کی سٹوری زبرداز بلوک بسٹر تھی بھائی وہ سیکنڈ بھی ٹھیک تھاک تھی ارباج خان نے ڈیریک کیا اور پروڈوس کیا لیکن یہاں پہ تیسرا والا تھا وہ تھوڑا گائیز کہہ سکتے کہ معاملہ خراب ہو گیا تھا حالانکہ دیکھو بھائی پیسو کے حساب سے وہ بلوک بسٹر رہی تھی کیونکہ دیکھو آج کل لوگ کیا کہتے ہیں آپ کی موووی کتنی بھی اچھی ہو ورکس آفیس میں کلیشن ہی نہیں کیا تو بھائی کہہ ہیٹ لیکن اس وقت تو گائیز ڈیرھ 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 ڈیر ڈیر مرگا دھوس کے بات وہ آپ یہ موووی کرو تو گائیز یہاں پہ سلمان خان نے کہہ بھی دیا ابھی ارواز کچھ اور کرنا چاہتے ہیں میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں تو گائیز یہاں پہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ موووی ہولڈ میں لیکن بنے گی کیونکہ یہاں سلمان خان نے کہ جب کسی سٹوری پہ ہماری بات بن جائے گی تو ہم آ جائیں گے دبنگ کا کریکٹر آنا روپہلے پردے پہ ضروری بھی ہے آئیکونک کریکٹر ہے تو آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ یہاں پہ سلمان خان نے بڑا ناؤس بینٹ کر دیا کہ بھائی ابھی دبنگ نہیں آرہا تو یہاں پہ بھول دیکھیں گے پہ آر مرگ دوست آر مووی دیکھیں گے اس کے بعد بھول دیکھیں گے اس کے بعد کیا پتہ ہو جائے کوئی بڑے ساؤت کے ڈریکٹر کے ساتھ کالیبریٹ کیونکہ یہاں بھی شاید می مووی میکرز کے ساتھ دوستو شاید بات چل رہی لیکن ساؤت کے ڈریکٹر کے ساتھ سلمان خان کو کالیبریٹ کرنا چاہیے ہالانکہ مرگ دوستو ساؤت کے ہی ہے لیکن اٹلی کمار ہالانکہ سندی بھول 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 سلمان خان کو ان دو مووی کے بات کیا سیزا دبنگ فور کر دینا چاہیے یا اور کسی مووی کے ساتھ آنا چاہیے بات بھائی اپنی رائے باقی تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں ابھی کے لئے اتنا ہی